علامہ محمد اقبال نے اپنے کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ این اسلام کے ساتھ میں اور آخری خطبے میں بلکل آخر پر جعوید نامہ کے کچھ اشار نکل کیے ہیں اور اس میں خودی کے کنسپٹ کو بڑے اچھے انداز میں واضح کیا ہے اس کنسپٹ کا اردو میں میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہوں امید ہے کہ اس سے آپ علامہ اقبال کے خودی کے نظریے کو بہت اچھے انداز میں سمجھ جائیں گے علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا تم زندہ ہو یا مردہ یا زندوں میں مردہ کی کیفیت میں ہو اپنے مقام کی شناخت کے لیے تین مشاہدوں سے کام لو پہلا مشاہدہ تمہارا اپنا شعور ہے اپنے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھو دوسرا مشاہدہ کسی اور ذات کا شعور ہے اس لیے کسی دوسرے کے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کا مشاہدہ کرو تیسرا شاہد خدا کا شعور ہے اس لیے خدا کے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھو اگر تم اپنی روشنی میں جمکٹ کھڑے رہے تو سمجھ لو تم اس کی طرح زندہ و غیر فانی ہو انسان وہی ہے جو خدا کو چہرہ بچہرہ دیکھ سکنے کی جورت کرے میراج کیا ہے صرف ایک شاہد کی تلاش جو تمہارے وجود حقیقی کی شہادت دے سکے ایسا شاہد جس کی شہادت تمہیں ہے غیر فانی بنا دے خدا کے روبرو کوئی بھی جم کر کھڑا نہیں رہ سکتا اور جو کھڑا رہ سکتا ہے دراصل اصلی سونا ہے کیا تم محض ایک مٹی کا ذرہ ہو اپنی خودی کی گراہ کو باندھو اور اپنے منہنی وجود سے چمٹے رہو اپنی خودی کے جوہر کی آب و تاب کو فروغ دینا اور اس کی چمک کو آفتاب کی مجودگی میں آزمانہ انتہائی مسررت کا مقام ہے پس اپنے پرانے دھانچے کو اثر نو جوڑو اور ایک نیا وجود تعمیر کرو وہی وجود تمہارا حقیقی وجود ہے ورنہ تمہاری خودی کی آگ آگ نہیں صرف دھوہا ہے موسیقی